بھات یہ ٹیم کے مکہ تیز گین باز محمد شمی اپنی سوئنگ اور رفتار سے سٹمپ اڑا رہے ہیں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شمی نے گین سے کہہر مچایا ہے لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب وقت کرکٹ کو سوڑنے کا مند بنا سکے تھے سال دوہزار اٹھرہ تھا اور محمد شمی انگلینڈ دورے سے پہلے یو یو ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تھے شمی کو کم ہی پتا تھا کہ یو یو ٹیسٹ میں ان کی اصفلتہ ان کے پرحاف شالی انتراشتی کریئر میں ایک محتوپور موڑ ثابت ہوگی وقتقت زندگی میں اتار چڑھاو بھرے سمیں کو گلے لگاتے ہوئے تیز گین باز شمی اپنے کرکٹ کریئر کو الویدہ کہنے کے لیے تیار تھے بھارت کے پورو بولنگ کو بھارت ارن نے کھلاسہ کیا ہے کہ من ان بلو کے انگلینڈ دورے سے پہلے تیز گین باز شمی نے بھارت کے پورو مکھ کوچ روی شاشتری کے ساتھ جیون بدلنے والی بات چیت کی تھی بھارت ارن نے بتایا انگلینڈ کے دوہزار اٹھرہ کے دورے سے ٹھیک پہلے ہمارا فٹنس ٹیسٹ تھا اور شمی اس میں فیل ہو گئے تھے انہوں نے بھارتی تیم میں اپنی زگہ کھو دی تھی انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے انہیں اپنے کمرے میں امنترت کیا وہاں ویقتگت اتھل پتھل سے گزر رہے تھے ان کی فٹنس پر بھاوت ہوئی تھی وہاں میرے پاس آئے اور کہا میں بہت گصے میں ہوں اور کرکٹ چھوڑنا چاہتا ہوں میں تورن شمی کو روی شاشتری سے ملانے لے گیا ہم دونوں گئے میں ان کے کمرے تک گیا تھا اور میں نے کہا روی شمی کچھ کہنا چاہتے ہیں روی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور شمی نے ان سے بھی وہی بات کہی کہ میں کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا اس پر روی شاشتری نے انہیں سمجھایا اگر کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں آپ اور کیا جانتے ہیں روی نے کہا اچھا ہے کہ آپ گصے میں ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے جو آپ کے ساتھ ہوئے کیونکہ آپ کے ہاتھ میں گیند ہے آپ کی فٹنس خراب ہے آپ کے پاس جو بھی گصہ ہے اسے اپنے شریر پر نکال لیں ہم آپ کو انسیے بھیجنے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ چار سفتہ کے لیے جائیں اور وہی رہیں آپ گھر نہیں جائیں گے اور کیول انسیے جائیں گے یہ شمی کے انکول بھی تھا کیونکہ انہیں کلکتہ جانے میں سمجھا تھی اس لیے انہوں نے انسیے میں پانچ سفتہ بتائے مجھے ابھی بھی ان کی کوال یاد ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا سر میں ایک گھوڑے کی طرح ہو گیا ہوں مجھے جتنا چاہو دڑاؤ کرکٹ جگت سے جڑی ایسی انٹرسٹنگ اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے سارے دو لائک شیئر اور سبسکرائب